بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محمد ندیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانمی الیکٹریکل اینڈ فیس بک پیج ہمارا جو ٹینل ہے یوٹیوپر ہے ندیم شہانمی الیکٹریکل کے نام سے اور فیس بک پیج پر بھی بہت بڑا ایک لنک ہے سمجھ لیجئے کہ الیکٹریکل فیڈس لیٹڈ اور ادر فیڈس لیٹڈ جہاں پر آپ کو بہت ساری قیمتی چیزیں ملیں جی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیا تین سال والا ڈپلومہ کرنا چاہیے یا نہیں اور اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اور اس کی کیا فوائد ہیں اور کون سی فیلڈ میں کرنے چاہیے جی دوستو ہاں جی تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹے کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو رہے کے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اچھا یہاں پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چھوٹے ڈپلومے کے بارے میں چھوٹے ڈپلومے کون کون چے ہوتے ہیں چھوٹے ڈپلومے جی کاف ساری فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں الیکٹریکل فیلڈ کے اندر اگر ہم بات کر لیں تو الیکٹریشن فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں سکیلڈ ٹیکنیشن کے اندر ہوتے ہیں اور انڈسٹر الیکٹریشن کے اندر ہوتے ہیں فیبریکیٹر کے اندر ہوتے ہیں میکینیکل کے اندر ہوتے ہیں پلمبر کے اندر ہوتے ہیں اور کاف ساری فیلڈز جو ہیں ان کے اندر یہ ڈپلومیں پائے جاتے ہیں اور کاف سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں اس کو کرتے رہتے ہیں تو یہ تو ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے ڈپلومیں جو تین مہینے کے ہوتے ہیں یہ بھی کر لینے چاہیے انہیں کا بھی اچھا سکوپ ہوتا ہے آدھر کنٹریز کے اندر بھی اور ان کنٹری جو جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں اس کے اندر بھی اس کا کاف سارا سکوپ ہوتا ہے اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے چھ ماہ والا ڈپلومہ چھ ماہ والا جو ڈپلومہ ہوتا ہے اس کی بھی اچھی ڈیمانڈ ہوتی ہے اگر آپ چھ ماہ والا ڈپلومہ کر لیں تو جیسے موبائل رپیرنگ کا ہے لیکٹیکل فیلڈ کے اندر ہے پلمبر کے ڈپلومہ ہے سیفٹی کے ڈپلومہ ہے اور میکینکل کا ڈپلومہ ہے ویلڈنگ کا ڈپلومہ ہے فیبریکیٹر کا ڈپلومہ ہے اور اسی طرح سے کمپیوٹر کا ڈپلومہ ہے رپیرنگ کا سوفٹیوئر کا کچھ سارے ایسے ڈپلومہ ہیں ان کے بھی کافی اچھی ڈیمانڈ ہے اگر آپ ان کو ڈپلومہ مکمل کر کے اپنی فیلڈ میں کام کر لیں تو آپ کو اچھا سارا سکوپ مل جائے گا اور جوب کا سینریو بھی مل سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایک سال والا ڈپلومہ ایک سال والا جو ڈپلومہ ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے تین ماہ والے سے اور چھ ماہ والے سے دیفنیٹ زیادہ ہی ہوگی اور یہ والا ڈپلومہ آپ کہاں سے کریں گے کسی بھی وی ٹی آئی کالج سے آپ کر سکتے ہیں جو کہ ویلڈنگل ٹیکنیکل انسٹیوٹ ہوتا ہے وہاں پر جو ہے آپ کو یہ ڈپلومہ ملے گا اور یہ ڈپلومہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے اور آپ کو سکالرشپ کی بیس پر ملتا ہے یہ گورنمنٹ کے کسی بھی کالج سے آپ کر سکتے ہیں جو کہ الیکٹیکل فیڈ سے کر سکتے ہیں کمپیوٹر کی فیڈ سے لیٹن کر سکتے ہیں میکنیکل کی فیڈ سے لیٹن کر سکتے ہیں سیول کی فیڈ سے لیٹن کر سکتے ہیں آپ کو یونی فارم پروائیڈ کی جاتی ہیں بکس پروائیڈ کی جاتی ہیں پی 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 پروائیڈ کی جاتی ہیں اور آپ کو سیکھنے کا سنہری مواقع بھی فراہم کی جاتے ہیں سال میں ہر بار ایک بار دو بار نہیں بلکہ کئی بار آپ کو یہ ڈپلوماز جو ہیں ویٹی ای کے اندر ملیں گے بیچہ تو سال میں ایک بار یہ کورس کروا جاتا ہے اور آپ چک کر لیجئے گا کسی بھی ویٹی ای کالج کے اندر جا کر چک کر لیں کہ یہ ڈپلوماز کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی دو سال والا ڈپلوماز بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کسی بھی ویٹی کالج سے جا کر پتہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ایسی ایٹ انجینئر کا ڈپلومہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جناب تین سال کا سمجھا گئے نہ میری بات تین سال کا ڈپلومے کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا اس کی کیا ہی بات ہے صرف ڈیمانڈ ہی نہیں بلکہ اس کی بہت سی ویلیو ہے اب لوگ کہتے ہیں جی لو جی یہ تو ایمیں باتیں کر رہے ہیں ایمیں چھڑی جا رہے ہیں کیا ویلیو ہم نے ڈپلومہ کیا ہو جی ہمارے پاس ہو کچھ کھائے ہی نہیں جوب نہیں ہے فلان ہی ہے ایٹم کھان نہیں ہے یار ایسی ہی تھوڑی جوب مل جاتی ہے ویلے بندے کو کون جوب دیتا ہے بھلا مجھے یہ بتائیں پہلے کوئی دیتا ہے نہیں نہ دیتا تو پھر کیسے جوب ملے گی بھئی پہلے ڈپلومہ کریں ڈپلومہ کر لینے کے بعد آپ ایکسپیرینس گین کریں اب سب سے بڑی سمسیاں ہندی کے لفاظ ہے سمسیاں سب سے بڑی پرابلم سمسیاں کہتے ہیں پرابلم کو سب سے بڑی پرابلم ہمارے اندر یہ ہے کہ ڈپلومہ کرنے کے بعد ہم جوب کے سلسلے میں پڑ جاتے ہیں جی بالکل جوب ہونی چاہیے اب جوب بھائی جان اگر آپ کو ڈپلومہ کرنے کے بعد فری آف کاسٹ بھی کہیں پر کام لینا آپ اس کو پکڑ لیں کم از کم آپ کو سیکھنے کو تو کچھ ملے گا اب آپ پہلے ہی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں بھئی ہمیں تو چالیس زار چالز زار سار زار ستہ زار لاکھ روے چاہیے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے آتا جاتا کچھ ہے نہیں اگر آپ فریش ڈپلومہ کرتے ہیں جنہیں کہ تین سال کے ڈپلومہ کمپلیٹ کیا اچھے مارکس کی اندر ڈپلومہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے پھر جا کے اس کی ڈیمانڈ بنتی ہے اچھا سب سے پہلے میری آپ کو سجیسن یہ ہے ڈپلومہ کر لینے کے بعد آپ آئے نا بی ایس ٹیک کی طرف جائے بی ایس سی کی طرف جائے اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں اگر آپ آگے نہیں بڑھنا چاہتے تو اس کا سب سے بہترین اور آسان حل یہ ہے کوئی بھی اچھی سی فرم دیکھیں کوئی ریفرنس دھونیں کوئی اپنے ریسورسز لڑھائیں کسی بھی فرم کے اندر جا کر آپ کام سکھیں مثال کے طور پر آپ نے سیول کے ڈپلومہ کیا تھی سیول کے اندر کافی ساری فیلڈ آ جاتی ہیں کوئیسی کی فیلڈ آ جاتی ہے سرویر کی فیلڈ آ جاتی ہے رپیلنگ کی فیلڈ آ جاتی ہے مینٹینینس کی فیلڈ آ جاتی ہے کنسیکشن کی فیلڈ آ جاتی ہے آپ کونسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ اس فیلڈ کو چوز کریں اور کسی بھی پرجیکٹ کو ہائر کر لیں یہاں تک کہ ہائر کر لیں کہ اگر آپ کو منی بجٹ بھی دیا جائے ایک منیمم سیلری دی جائے تاکہ اسے آپ کا خرچہ آنے جانے کا پورا ہو جائے آپ پھر بھی چلے جائیں وہاں پر آپ وہاں پر جا کر جوب کریں سکھیں جب وہاں سے آپ سکھ لیں گے جب آپ کے اندر سکلز آ جائیں گے اچھا خاصا نالج آ جائے گا پھر جا کے آپ اپنی ڈیمانڈ کریں ہاں جی مجھے یہ کام آتا ہے جی میں اس کے تنا معافضہ لوں گا پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے اور آپ کو لوگ جو ہے نا کیچ کریں گے اور ایسے لوگوں کو جو ہے نا انڈسکری والے فرم والے پروجیکٹس والے ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے ملیں گے جو سکلز رکھتے ہیں اچھا یہاں پر جو بیسک بات ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی ڈیپلومہ کی تین سال والا ڈیپلومہ ہے نا اس کی اچھی خاصی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کیا آنا چاہیے جیسے کہ میں نے سیول کی مثال دی اسی طرح لیکٹیکل کی مثال ہے اب لیکٹیکل والے تو ہے نا بھی جیسے ڈیپلومہ کر کے نکل دیں وہ اپنے آپ کو ایسے پھنے خان سمجھ دیں جیسے کہ یہ انہوں نے ہے نا ورڈ کا ہے نا جو ایک بہترین جو ڈیپلومہ حاصل کر لیا اور اس کے بعد ان کی موجہ ہی موجہ ہیں بھائی جان ڈیپلومے والے بھی خجل خوار ہو رہے ہیں وہ اپنی غلطوں کے وجہ سے خجل خوار ہو رہے ہیں کیوں بھائی کیونکہ انہوں نے کام سکھا نہیں ہے کام پروفیشنل طریقے سے کیا نہیں ہے اگر ان سے چھوٹا سا بھی کوشن کر لے نا جا سٹار ڈیلٹا کی ڈرائنگ بنانی آتی آپ کو سٹار ڈیلٹا پینل بنانا آتا آپ کو ڈیول کی ڈرائنگ آتی آپ کو این او این سی کے بارے پتا ہے آپ کو ایسے کافی ساری پہ چیزیں چیزیں ہیں ان کو کسی بھی بارے میں نہیں پتا ہوتا اور وہ ایسے سمجھ دیں جیسے کہ ان کے جیسے دنیا میں ہائی کوئی نہیں بھائی جان آپ کو اس کے بارے میں بھی میند کرنا ہوگی اچھے سے اچھا بننا ہوگا کیسے بننا ہوگا آپ کام کو سکھئے کم تنخواہ پر چلے جائے کسی انڈرسٹری والے کی منت کر لیجئے اس کے پاؤں میں پڑ جائے کیونکہ آپ نے نالج کو گین کرنا ہے ڈپلومہ مکمل کر لینے کے بعد آپ کو نالج گین کرنے کیلئے کسی کی منت بھی کرنے پڑ جائے تو وہ میرے خیال سے کم ذرفی والی بات نہیں ہوگی آپ کو منت کر کے آنا اس کے انڈرسٹری میں گھوس جانا چاہیے چاہیے وہ سیلی آپ کو کم سے کم کیوں نہ دے اچھا یہاں پر آپ کو ساری باتیں بتا دیئے کہ آپ نے ڈپلومہ کر لینے کے بعد کیا کرنا ہے ڈپلومہ کون سا کر لینا چاہیے سیول کا کر لیں ٹینکل کا کر لیں اور ریفریجیٹنگ کا کر لیں کافی سارے ڈپلومہ موجود ہیں جس فیلڈ میں آپ کا مینڈ سیٹ ہوتا ہے وہ والا ڈپلومہ آپ مکمل کر لیں ڈپلومہ کر لینے کے بعد کیسے بھی فرم سے آپ ایکسپیرنس حاصل کر رہے ہیں ایکسپیرنس حاصل کر لینے کے بعد آپ ان کنٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ آٹ آف کنٹری میں جانا چاہتے ہیں اس کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو ایکسپیرنس گین کرنا پڑے گا مسید اور ایکسپیرنس گین کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی انڈسٹری میں چلا جائے کسی فرم میں چلا جائے کسی پروجیکٹ پر جا کے کام کر لیں اور اس کے ساتھ آپ کے پاس بہت بڑا جو ہے ایک پلیٹ فارم جو ہے ہم نے پروائیڈ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ یوٹیوب چینل ہے گوگل ہے اور فیس بک پیج ہے فیس بک ہے جہاں سے آپ اچھا اچھا جو ہے نالج گین کر سکتے ہیں بھائی جان آپ ٹک ٹک چلائیں مگر ایک لیمٹ کے مطابق یوٹیوب چلائیں ایک لیمٹ کے مطابق مگر اس لیمٹ کو زیادہ رکھیں آپ اپنی فیلڈ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں یوٹیوب پر بہت سارا ایسا اچھا اچھا کانٹینٹ دیا ہوئے ہمارے بھائیوں نے اور ہم نے میں نے بزاتے خود بہت اچھا کانٹینٹ دیا ہوئے سیکھنے کے لیے اگر آپ سیکھیں تو سیکھنے والے بنت آپ گھر میں بیٹھ کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پر اینڈ آف دا دس ویڈیو میں آپ کو ایک کمال کی چیز بتاتا چلا جاؤں دپلومہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کمپیوٹر کا کورس بھی لازمی کرنا ہوتا ہے کورس کی سٹرینٹ بن جاتی ہے اگر آپ اپنی سی وی کے اندر انکلوڈ کریں گے آپ کو ایم ایس آفیس ہوتا ہے ایکسل آتا ہے فار ایکزمپل میں آپ کو ایک چھوٹے چی ایکزمپل دیتا ہوں اگر آپ باہر کے ممالک چلے جاتے ہیں اور آپ کو ایک بیسٹ اپرچونٹی مل جاتی ہے کسی بھی فرم کے اندر مثال کے طور پر آپ الیکٹیکل فیلم میں گئے ہیں اور ان کو کسی ان کے کمپیوٹر کے لیے بندہ ضرورت بڑھ گیا ہے تو آپ سے پوچھیں گے آپ کے کمیونٹی سے پوچھیں گے آپ میں سے کون سا بندہ ہے جس کو کمپیوٹر کا کام آتا ہے ہمیں بندہ چاہیے تو آپ فٹ سے جا کے آپ وہاں پر سیٹ وار بیٹھ سکتے ہیں نہ کہ آپ سائیڈ پر کام کریں گے یہ بہترین اپرچونٹی ہوتی ہے ایمپلائی کے لیے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک قیمتی بات بتا دوں ڈپلومہ کرنے کے بعد آپ کو انگلیش بھی ضرور آنا چاہیے انگلیش میں آپ کی فلونسی بہت کمال کی ہونی چاہیے آپ فر فر انگلیش بولنا آتا ہو آپ کو ٹھیک ہے نا دوستو اگر آپ کو انگلیش کی سٹرینٹ ہوگی انگلیش بولنا آتا ہی ہوگی اور آپ کی یعنی کی کمیونٹی اور بھی مضبوط ہو جائے گی آپ کی ڈپلومہ کی سٹرینٹ اور بھی مضبوط ہو جائے گی کافی سارے بھائی ایسے دیکھیں جو ڈپلومہ مکمل کر لیتے ہیں اسیسیٹ انجینر بن جاتے ہیں مگر ان کی جو ہے انگلیش بہت ہوتی ہے اور وہ یعنی کے سائیڈ پر پرجیکٹ پر اور آدھر کنٹی میں جا کے مار کھا جاتے ہیں کیونکہ ان کو انگلیش نہیں آتی ساتھ ساتھ آپ اپنی انگلیش کو بھی بہتر کر لیں امید ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں کی تمام باتوں کی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں مکمل طور پر سمجھ آگئے ہیں اگر آپ میری ان باتوں کو فالو کر لیں اور آپ اپنا ٹائم کہیں اور ویسٹ نہ کریں اور میری باتوں کو عمل کر کے ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ مار بالکل بھی نہیں کھائیں گے یہ تھی تمام چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ڈپلومہ کے بارے میں میں نے دو تین ویڈیو اور بنائی ہی ہیں تین سال کا ڈپلومہ کرنے بعد کیا کرنا چاہیے بہت سارے کمیٹ آئے بھائیوں کی ابھی یہ کریں یہ کریں یہ کریں کیا کریں سو میں نے سوچھا کہ ایک اور کمال سے ویڈیو بنا دیجئے آپ آجوں کے لیے ملتا ہے نیکس ٹوڈیو میں اپنا بہت سارے خیال لکھے گا اور ان دوستوں کو بہت سارے خیال لکھے گا جو آپ کو بہت سارے خیال لکھتے ہیں اس ویڈیو کو دوستوں کو شیئر کیجئے گا ملتا ہے نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات